مار میں نے کہا ہی پرچے میں نے کہا گھر میرا گیرا اپنی مردی سے انہوں نے دور کیا ہے مجھے اپنی مردی سے میں واپس جاؤں چیلنج کر کے کہتا ہوں دے دیں نہ انہوں سی مانگوں گا نہ میں ایک سو چوالیس کی پرواہ کروں گا پھر بجاتے ہیں اس حکومت کی بینڈ کے نہیں یہ کیا ہے انہوں سی نہیں ملی اور فلان نہ ایجنسیاں میرے پیچے پڑی نہ پولیس پڑی نہ گھر پہ کوئی چاپا ہوا نہ مجھ پہ کوئی اف آئی آر ہوئی تین ایم پی او اور سولہ ایم پی او کے نام پہ کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنروں نے رول آف لا کا ستیہ ناس کیا اسلام علیکم ناظرین اکرام شیر افضل مروت صاحب کی یہ ویڈیو ملائزہ کیجئے پھر اس پر بات کرتے ہیں پیٹی آئی کا اصل فیس تو یہ ہے شاندانہ ہے چاری آر ہے علی بحمد خان ہے جن لوگوں نے مار کئی جیلے کئی رسوا ہوئے منٹلی ٹارچر ہوئے فیزیکلی ٹارچر ہوئے تو یہ وہ لوگ ہیں جو اصل پیٹی آئی ہیں اور اگر ہمارا تعلق ہے میں تو خان کا بھی وکیل رہا ہوں تو ان سب کا میں وکیل رہا ہوں جتنی قیادت ہے علی عمین خان کا میں وکیل رہا ہوں بہت سارے کیسز میں میری پانچ مئی کو ہی تھی اور آٹھ مئی کو پھر انہوں نے چھے اور ساتھ کو میں گیا جو ملنے سے انہوں نے انکار کیا جس پر آہ انہوں نے آٹھ مئی کو یہ آہ کہا کہ جی پولٹیکل کمیٹی اور ایک آہ یہ جو کور کمیٹی ہیں ان سے ان کو آہ نکال دیں مروس صاحبی کتنے لوگ ہیں جو خان صاحب کے کان برتے آپ کان تو سارے دنیا برے پرواہی نہیں ہے مجھے لیکن اصل بات یہ ہے کہ فیصلہ تو خان کا ہونا چاہی ہے نا مطلب یہ کوئی پی ٹی آئی پوری اور سیدہ اور پاکستانی کوئی بتائے گا کیا غلطی ہے کیا برا کیا ہے مار میں نے کہا ہی پرچے میں نے کہا گھر میرا گیرا میرا برادر انگلاب اغوا ہوا مڈر ہوا مجھ پہ میرے گھر پہ تابر توڑ چاپی ہوئے اور قصور تو کوئی بتائے نا قصور کیا ہے تو لہذا اپنی مردی سے انہوں نے دور کیا ہے مجھے اپنی مردی سے میں واپس جاؤں گا یا میں سب کو بتا دوں میری مرضی ہوگی تو میں واپس جاؤں گا میری مرضی نہیں ہے کوئی زبردستی میرے ساتھ نہیں ہے کہتے ان مطمئن نہیں ہوں عمران خان کی رہائی کی تحریک جو ہیں چیلنج کر کے کہتا ہوں دے دیں نہ انہوں سے مانگوں گا نہ میں ایک سو چوالیس کی پروا کروں گا اور پھر بجاتے ہیں اس حکومت کی بینڈ کے نہیں یہ کیا ہے ان اسی نہیں ملی اور فلان ان چیزوں میں میں پڑھ دیئے نو مہی کے بعد ہم نے جتنے جلسے کی ہے جتنے کنونسن ریلیے کی ہیں کہیں پر ہم نے ان اسی مانگی کہیں پر ہمیں کسی نہیں اجازت دی ہم تو گز جاتے تھے دیکھیں خان صاحب جو ہیں میں نے ایک بات ابھی کہی آپ لوگوں نے شاید اس پہ خور نہیں کیا میں نے یہ بات کہی کہ پارٹی نے تین ماہ مجھے علیدہ رہ کے شاید میرے ساتھ نیکی کر دی کیونکہ تین ماہ پہلے تین ماہ ہیں جب میں نے سکھ کا سانس لی آئے نہ ایجنسیاں میرے پیچر پڑی نہ پولیس پڑی نہ گھر پہ کوئی چاپا ہوا نہ مجھ پہ کوئی یہ فائی آر ہوئی یہ پہلے تین ماہ ہیں اس سے پہلے تو ڈیار سال میں نے ساری کبرڈی کے لیے تو اس کے بعد اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے پارٹی کو کوئی فائدہ ہوا ہے خان کے کاث کو کوئی فائدہ ہوا ہے پی ٹی آئی صرف یہ میں ارز کرتا ہوں تحریک جب چلانی ہوگی تو میری ضرورت ان کو ضرور ہوگی اور میرے فکر کوئی مزید برا نہیں کر سکتا ہے جتنا برا کرنا تا سب نے کر لیا اس سے زیادہ میرا کوئی نقصانی نہیں کر سکتا ہے پی ٹی آئی کو میری ضرورت ہے لیکن مجھے جو ہے پارٹی میرے سر پہ کوئی تاج نہیں رکھ سکتی ہے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں مارا ہمیں پیٹا ہمارے گروں کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا ہماری پولیس کی اقدار کو تباہ کیا تین ایم پی او اور سولہ ایم پی او کے نام پہ کمیشنر اور اور ڈپٹی کمیشنروں نے رول آف لا کا ستیہ ناس کیا وہ لوگ اچھی نشستوں پر بیٹ گئے ہیں پریکٹیکلی وہی چیف سیکٹری ہیں وہی حکومت ہے لیکن علی امین خان کو کی حکومت کو ایم پاور نہیں کیا گیا ہے جب چیف سیکٹری وہی ہوگا آئی جی وہی ہوگا تو کیا ابھی بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویگو ڈالے پھر پھر رہے ہیں جس کو اٹھانا ہوتا ہے اٹھا لیتے ہیں اور یہ مرکزی حکومت جو ہیں یہ ڈٹھائی کا مظاہرہ کر رہی ہے یہ لوگ جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا آئی جی اور چیف سیکٹری کو بدکیس متی سے صوبے پہ مسلط ہے یہ بھی با اختیار ہے بے اختیار ہے آپ کو لاہور تک میں گرفتار ہے اس کے مطالح ایک پرسپشن ہے تو گرفتار نہیں ہوتے یہ ہوتے نہیں یا گرفتار کیا مسئلہ ہے دیکھیں یہ ان معاملات پہ ہی تو پارڈی میں میرا یہ مسئلہ مسائل ہیں اب آپ شبلی صاحب کا نام میرے سامنے یہ کر رہے ہیں کہ میں اس کے حوالے سے کچھ کہے دوں گا تاکہ نہ اب بکیڑا یہ ہو جائے تو لہٰذا گرفتار ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں اب مجھے کم از کم اس کی کوئی پرواہ نہیں رہی ہے یہ سرینڈر کریں یہ سرینڈر کریں اگر وہ نہیں لیتے ہیں آپ سرینڈر کریں نا صوبہ تو اٹھانو مس ہے نا یہ کیا ہے میں کل دیکھ رہا تھا پرسوں میں بنو گیا یہ دونا ادھر بیٹھے ہوئے تھے ان کی کوئی اخلاقی کوئی قانونی اور کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ اس صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت میں موجود رہے پی ٹی آئی کے لوگوں پہ شنگلہ میں گولیاں برسائی گئی دیر میں گولیاں برسائی گئی باجابڑ میں مجھ پہ برسائی گئی دیر میں جب میں نے کنونسن کیا وہاں پہ ہم پہ گولیاں یہ لوگ چلا رہے تھے نا جگہ جگہ اس نے دو درجن تو میرے خلاف بے بنیاد پرچے کیے ہیں اور یہ اب ادھر بیٹے بھی ہیں تو لہٰذا لیکن سی ایم صاحب نے اپنے تین پوری پوری کوشش کی لیکن ادھر جو بیٹے ہوئے ہیں شلوار شریف صاحب وہ نہیں مان رہے ہیں اس پہ آج میں وزیویالہ صاحب سے ملا ہوں اور شاندانہ بلدار صاحبہ بھی آئی تھی اتفاق سے اور ارباب شیر علی صاحبی تھے یہاں یہ سی ایم صاحب نے ہمیں اطلاع دی کہ وہاں پہ ڈزبندی ہو گئی ہے فائرنگ بند ہو گئی ہے درمیان میں جرگہ پھڑ گیا ہے اور حکومت نے کنٹرول کر لیا ہے میں نے یہ پیشکش کی تھی کہ اگر فائر جو ہے وہ فریقین کے مابین نہیں رکتی ہے تو میں نے والنٹیئر کیا تھا کہ میں اور جو ہنگو اور کوارٹ اور ارگزائی جو قریبی اضلاع ہیں ان کے عوام جا کے ہم جرگہ کرتے ہیں لیکن اب اس کی ضرورت شاید اب نہیں رہی ہے ناظرین اکرام انگلیاں بھی انہی پر اٹھتی ہیں جو مشہور بہت ہوتے ہیں ناظرین شرفضل مروت صاحب پر بھی بہت انگلیاں انٹھائی گئی کہ شرفضل مروت کبھی کہتے تھے کہ یہ کس کا آدمی ہے کبھی کس کا بنا دیتے تھے شرفضل مروت صاحب کو ناظرین لیکن ایک بات تو ماننی پڑے گی جب پارٹی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تھا اور پاکستان تحریک انصاف پر مشکل وقت چل رہا تھا پی ٹی آئی کے رہنما روپوش تھے بہت سی مشکلات تھی ان پر باہر نہیں نکل سکتے تھے ان پر پرچے تھے گرفتاریوں کا حدشہ تھا اس وقت ناظرین شرفضل مروت صاحب نکلے جلسے کیے انہوں نے ریلیاں نکالی جس جگہ پہ پی ٹی آئی کی لیٹرشپ جاتے کے ڈرتے تھی اس جگہ پہ ریلیاں نکالی اس جگہ پہ جلسے نکالے ناظرین شرفضل مروت صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت کام کے ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ آج بھی حالانکہ شرفضل مروت صاحب کی رکنیت محتل کی گئی ہے لیکن اس کے بوجود جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ شرفضل مروت صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جب کوئی نہیں نکلا تھا پارٹی کے لیے اس وقت شرفضل مروت صاحب نے کام کیا اور پارٹی کو دوبارہ سے اٹھایا پارٹی چونکہ کافی بیٹھ چکی تھی مطلب بہت سے تقریبا صاحبی لیڈر رو پوشت تھے اور ورکرز بھی باہر نکلنے سے ڈرتے تھے اس ٹائم شرفضل مروت صاحب تھے جنہوں نے ورکرز کو نکالا اور دوبارہ سے پارٹی میں جان ڈالی ناظرین آپ شرفضل مروت صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا ازخار کمنٹس میں ضرور کیجئے مجھے تینجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ